ایم جی نیوز بیتی رات چانڈل دھانا شید کے کالی مندر کے پاس ہوئی درگٹنا میں چار یککوں کی ہوئی مون ہولی کے رنگوں سے ساو دھان بازار میں ملنے والے کیمیکل کلر سے آپ کی توجہ کو پہنچ سکتا ہے نقصان سنیے ڈاکٹر کی رائے رنگوں سے سجا ہولی کا بازار چائنیز پچکاری اور مکھوٹا بنا آکرشن کا کیندر مولیو بٹی کی مار اتصال پر اب خبر وستار سے پوروی سنبوم زلاپرشاہ سن کے دوارہ خولی پر کے دوران شہر میں ویدی ویوستہ کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے کئی ویاپک قدم اٹھائے جا رہے ہیں پر کے دوران سپیشل پولیس فورس شہر بھر میں تینات کیے جائیں گے زلے کے اسیسپی نے میڈیا کو اس کی ورستت جانکاری دی حالانکہ پورو میں ہی زلاپرشاہ سن کے ساتھ شانتی سمیتی کی میٹنگ سمپن ہو چکی ہے جس میں پرتک تھانستر کے شانتی سمیتی کو قیدشہ نردیش جاری کر دیا گیا ہے زلے کے اسیسپی نے اس باوت جانکاری دیتے بھی کہا کہ ہولی کے موقع پر سپیشل فورس شہر میں تینات کیے جا رہے ہیں ساتھی ریف کے بھی ایک بٹالین کو شہر میں گشتی کے لیے لگایا جائے گا کسی بھی ستھتی سے نپٹنے کے لیے وہ تیار ہوں گے تین سو سے ادھیک اترکت بل کا اپیوک پولیسز دوران کرے گی وشیش تیاری کے ساتھ ہی پولیس بل کو شہر کے ویبن علاقوں میں تینات کیا جائے گا ساتھی یہاں دنڈادی کاری بھی اپستت رہیں گے زیادہ سمویدنشل علاقوں میں سٹیٹک فورس تینات کیے جائیں گے وہیں باقی جگہوں میں پولیس گشتی کا اپیوک کیا جائے گا وہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے پولیس شانتی سندیش بھی جاری کرتی رہے گی ساتھی سوشل میڈیا میں اگر کوئی افوا فیلانی کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی پولیس سکتی سے نپٹے گی وہیں زلے کے سسپی نے شہرواسیوں سے اپیل کی ہے کی ہولی شانتی پون طریقے سے اور خوشی اور سوہات کے ساتھ منائے پرشاسن سبھی کے مدد کے لیے تک پر ہے مکمل تیاریاں جلا پرشاسن نے کی ہیں ہم لوگوں نے حد مہا چیتر میں سانتی سمیتی کی میٹنگ کر لی ہے جس میں سمبندے سانت مباری کی ایک سپیکٹرز ہمیں لوگ شامل تھے اکھنڈ بکاسترادی کاری سی او اتیادی جلاشتر کی سانتی سمیتی کی میٹنگ ہو چکی ہے اولیو میں ہم لوگوں کو اتھرکت بل ہم لوگوں نے پلس مکھا لے جمانگا ہے جو اتھرکت بل ہم لوگوں کو ملا ہے 300 سے اتھرکت بل اور ایک ریپیٹ ایکسن پولیس کا کمپنی ہم لوگوں کو ملی ہے جو کہ ہم لوگ دیپلوٹ کریں گے ایک دیٹیل دیپلویمنٹ چارٹ ہم لوگ بنا رہے ہیں کہاں کہاں پر دشتی رہے گی کہاں پر اسٹیٹک پورٹ رہے گی کہاں مجیسٹیٹ رہے گی ہم لوگ دو طرح کی پوشٹنگ کریں گے جو زیادہ سینسٹیٹیو چیتر ہیں ان میں سٹیٹک پورٹ رہے گی باقی چیتروں میں پیٹرولنگ گتیشیل رہے گی ہم لوگ وارٹسے پتیادی پر اپیل جاری کریں گے کہ کسی پرکار کی افباؤں میں لوگ نہ پڑیں یہ سندیش بھی ہمارے صرف سے جاری کیا جائے گا وارٹسے پتیادی پر شیئر نہ کریں انہیں تھا کم بھی قانونی کروائی ان کی برود کی جائے گی اور ہم لوگ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہولی رنگوں کا تیوہار ہے جیون کو خوش کرنے کا تیوہار ہے اس کو سوہاں طریقے سے منائیں اور اس کے علاوہ ٹریفک کو بہت انشٹرکسنز دیے گئے ہیں جو بھی ڈرنکن ڈرائیویں کرتے ہیں نشے میں گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے برود ہم لوگ سگن بھی آن چلائیں گے جمشت پور سیرانچی جانے والی انشٹینٹیز ایک بار فیر موت کی سڑک بن چکی ہے سیکڑوں لوگوں کی موت انشٹینٹیز میں اب تک ہو چکی ہے اور صرف نیتاؤں دوارہ بڑے بڑے وائدے کی جا رہے ہیں کہ انشٹینٹیز بن کر جلدی تیار ہو جائے گا مگر بس یہی دعوے ایک سفید ہاتھی کی طرح نظر آنے لگے ہیں کب تک انشٹینٹیز بن کر تیار ہوگی کب جا کر موت کا سلسلہ رکھ پائے گا یہ تو آنے والا سمیں ہی بتا پائے گا دیکھئے جمشت پور سے سمیت کمار کی یہ خاص رپورٹ انشٹینٹیز ایک بار پھر موت کی سڑک بن گئی ہے جہاں دیر رات چانڈل دھانے شیدر کے انشٹینٹیز تک کالی مندر کے سمیں ہائیوہ اور کار میں زوردہ ٹک کر ہوئی جس میں کار سوار چار یوبک کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی وہی ایک یوبک کی حالک گمبیر بنی ہوئی ہے جس سے آنن فانن میں چیمش میں بھرتی کروایا گیا ہے وہی اس گھٹنا میں جمشت پور کے سدگوڑا دس نمبر بستی کے رہنے والے چار یوبکوں کی موت گھٹنا ستھل پر ہی ہو گئی اس گھٹنا میں چار گھروں کے دیئے بجھ گئے سوچنا ملتے ہی بستی کے سیکڑوں لوگ اسپتال پہنچے اور موت کی سوچنا پا کر پریوار کے لوگوں پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے رات میں دس ساڑھے دس بجے ایک بار ساڑھے دس گیارہ بجے قریب قال آیا گاڑی مالک کا کہ ہائیوے پر ایکشننٹ ہو گیا یہ ہم لوگوں پتا چلا کہ ہمارے لڑکوں نے ہائیوے گئے تھے کہ نہیں یہ تو مجھے جان کر نہیں تھی اور ایکشننٹ ہو گیا ہم لوگوں اسی وقت آئے یہاں پر ہی وہ آئے تو دیکھیں ہمارے لڑکے جو ہے وہ یہاں پڑھا جاتے ہیں ہم لوگوں نے بولا باقی اور کدھر ہے اس نے بولا کہ سر آپ لوگ ٹیمہ چلے جائیے ابھی تورت لے کے گیا ہے جیسے ہی ہم لوگ ٹیمہ کے لیے یہاں سے نکلنے لگے اسی وقت جیپ آ گیا جیپ پہ ہمارے چو لڑکوں لڑکے تھے سارے سپوٹ ملے ہوں سدگوڑا دس نمبر بستی کے رہنے والے چاروں یوبگ روین رسنگ رومی عبیناش کمار شیوہ سنگھ انکل سنگھ سبھی یوبگوں کی موت ہو چکی ہے پانچوں یوبگ اپنے دوست کے جن دن پر پارٹی منانے انیش تہتیس جا رہے تھے تب ہی موت نے چاروں گھروں کے دیو کو بچھا دیا جیسا کی بتایا جا رہا ہے انیش تہتیس میں سالوں سے کام چل رہا ہے اور سڑک جر جر ہونے کے قارن ایک ٹرک میں کار جھاٹک رائی جس کے بعد پیچھے سے آئی تیز ڈمپر نے اس کار کو اپنی چپیٹ میں لیتے ہوئے ڈمپر فرار ہو گیا گھٹنا سل پر یہ چاروں کی موت ہو گئی ایک یوبگ کی حالت گمپیر بنی ہوئی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ سڑک جر جر ہونے کے قارن اس طرح کی گھٹنائیں آئے دن ہوتے رہتی ہے اور پھر بھاگ آنکھیں موند کر بیٹھی ہوئی ہے ساڑھے بارہ وزے کے قریب ایک گاری جب سلکر کے طرف سے ٹینکر جا رہے تھے اور فیچھے سے کار بھی جا رہا تھا جو سائٹ سے ٹینکر ایک ہمنا پروہی سے گاری چلا رہا کار کو ٹینسنگ دیا جس میں کل پانچ آدمی سوار تھے جن میں تین گھٹناستر پر ملٹو ہو گئے دو جوی تھے تین گھٹناستر پر ملٹو ہو گئے دو جوی تھے جنہیں ایم جی ایم ہسپتہ لائے گیا لامنے پر یہاں چکل سکت مہدہ در ایک اور ملٹ ہو سکتی ہے اور ایک جو وہی طرح سے جگمی ہے جنہیں علاج ہی تو ایم جی ایم ہسپتہ سے کر کے ٹین ایم ایچر میں علاج ہی رہتا ہے یہ سبھی جمسیدپور کے پرہتر درشیاں پتا چلا ہے سبھی جمسیدپور کے ہی نیوازے اس معاملے میں انوستندھا ان لوگ کر رہے ہیں سرکار کی اور سے دعویٰ کھیا گیا تھا کہ انیش ٹین تیس دوہزار اٹھارہ تک بن کر تیار ہو جائے گا مگر اب تک انیش ٹین تیس کی حالت جرجر بنی ہوئی ہے ہر وش سیکڑوں لوگوں کی موت سڑک حادثے میں ہو رہی ہے مگر ویبھاک آنکھیں مودھ کر بیٹھی ہوئی ہے کوچ نے بھی انیش ٹین تیس کی جرجر حالت میں سرکار سے جواب طلب کیا تھا مگر اب تک کسی کا دھیان انیش ٹین تیس کی اور نہیں گیا ہے فیلحال گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے سبھی شوہ کو قبضے میں لے کر پوس ماتم کے لیے بھیج جیا ہے وہی ایک ٹرک کو چھپ کر لیا گیا ہے اور دوسری اور ڈمپر کو پکڑنے کے لیے چھاپے ماری کی جا رہی ہے پولیس پورے معاملے کی جانچ پر تال میں لگی بھی ہے خوری کا تیوہار آتے ہی لوگوں کے دل و دماغ میں رنگوں کا خیال آ جاتا ہے لیکن ان دنوں بازار میں ملنے والے رنگ اور گلال میں جو کمکل استعمال کیے جاتے ہیں وہ آپ کی توجہ کے لیے ہانی کا رکھ ثابت ہو سکتا ہے عام طور پر ہولی کے دوران بازاروں میں جہاں آپ کو رنگوں کے دکان مل جائیں گے اور وہاں الگ الگ پرکار کے رنگ بھی اپلک دھوں گے لیکن انہی میں کئی ایسے رنگ ہیں تو توجہ کے لیے بے حدی ہانی کا رکھ ثابت ہوتے ہیں اس سمن میں ہم نے وششہ کے ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر کٹر انوسار جو سنترٹک کلر عام طور پر بازاروں میں اپلک دھوتے ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ ان رنگوں سے سکن کا انفیکشن ہوتا ہے وہیں انہوں نے کہا کہ رنگ لگاتے وقت یہ دھیام دینا چاہیے کی رنگ آنکھ یا ناکھ کے بھی تر نہ چل جائے ساتھی گلال کی خریدی کے وقت بھی دھیام دینا چاہیے کی ٹراکرٹک وستو دوارا نرمت گلال کا ہی استعمال ہم کرے تو اس میں جیسے ہم لوگ مارکٹ میں جو ایپ لیپر لیا ہے سنکیٹک کلر جو ملنا ہے اس کو ہم لوگ راگتے ہیں اس سے اس کی ریاکشن ہوتا ہے اس کے ریاکشن ہوتے ہیں تو یہ سب چیز جو ہے شریر پر اس کے بستوحہ ہوتے ہیں شانس کے جو پیشنٹ ہیں رسپائریٹری پرولم جن کو دمہ ہے یا خونک بانکارٹیس ہے اسے پیشنٹس کو جو ہے شانس لینے میں پریشانی ہوں گے لگتی ہے تو اس کے لیے ہم بچاؤ کے لیے پولی منانے سپارے ہم اپورے شریر پر ناریل تیری یا آلی وائل لگا لیں اچھی طرح سے چہرے پر مہچے آجل لگا لیں ناکون میں جو ہے ویشنین لگا لیں تاکہ کلر جو ہے آشانی سے چلے جائے اور کسی کو بھی رنگ لگاتے سمجھ یہ دھیان میں رکھیں کیا آنکھ میں یا چہرے پر رگرے میں ہم لوگ کو نیشرب جو کلر ہے اس کا یوز کرنا چاہیے نیشرب کلر سے یو ہے بیوڑی ہمارے پر اس کا یوز کرنا چاہیے اچھی ہوتا ہے خوزلی ہوتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں جو ہے ہمیش آپ پانی سے بار بار چہرہ کو رونا چاہیے رنگ چھوڑانے کے لیے کبھی بھی اسکین کو رگرے نہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی اور رنگ کو ہٹا دیں اور بار بار لگرتے ہیں اس سے بھی اسکین کے اوپر سیلز اسکین کے سیلز جو ہیں اسکین جوڑی ہوتے ہیں جمشت پور میں ہولی کو لے کر بازار پوری طرح سے سرج دھچ کا تیار ہے کئی سلیبرٹریز کے نام سے ہولی میں استعمال ہونے والے رنگ ایم پچکاری کرہاپو کے لیے آکرشن کا کیندر بنے ہوئے ہیں ہولی کے مدد نظر جمشت پور کے ویبن شیطروں میں بازار سرج دھچ کر تیار ہے گراہکو کے لیے اس ورش چائنہ میں تیار کیے گئے کئی آکرشن پچکاری اور مکھوٹے لوگوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنے ہوئے ہیں ویبن پرکار کے رنگ بھی بازاروں میں موجود ہے اس سمبن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے دکاندار ارون کمار نے کہا کی پچھلے ورش کی باتیں اس ورش بھی داموں میں کافی اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے مہنگائی کے کارن لوگوں کو ادھیک راشی خرش کر خولی کا آنند اٹھانا پڑے گا اس ورش چانہ میں تیار کیے گئے کئی پچکاری اور مکھوٹے ایفن ویبن پرکار کے رنگ بازاروں میں گراہکو کو انتظار کر رہی ہے خولی میں چانہ پچکاری آیا ہے نٹھکٹ کا جمشت پور کے ڈھالبھومگر تھانا انترکت اوپر سول گاؤں کے رہنے والے ایک کلیوگی پتانے اپنے دو ورش کے دودھ موہے بچے کو گلا کاٹ کر اسے موت کی نید سلا دی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی دوسری پتنی کے کہنے پر اس درندہ انسان نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پھر اپنی دوسری پتنی کو اس کی سوچنا دی کہ اس کے کہنے پر اپنے بچے کی اس نے ہتھیا کر دی ہے ویسے اس کی سوچنا اس کے پہلے پتنی نے اپنے آس پڑھ اس کے لوگوں کو دی وہیں گھاؤں کے لوگ اکٹا ہوئے اور بے رہمے سے اس کی پٹائی کر اسے پولس کے حوالے کر دیا فلحال پولس پورے معاملے کی تفتیش میں چھٹی ہوئی ہے اور شاو کو قبضے میں کر پوسٹ ماجم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں ہتھیاری کی دوسری پتنی فلحال فرار ہے ادھر پولس اسے گرفتار کرنے کو لے کر شاپے ماری کر رہی ہے ایچاگر کی بھو ارچن پدادی کاری دیبو کمار دوارہ بھو ارچن پدادی کاری کے خلاف سرکاری کارے میں بادھا ہدھ بن کرنے اور مارپیٹ کرنے کی پراکمی کی درش کرائی گئی تھی ماملے پر دوسرے پکش میں بھی بھو ارچن پدادی کاری دیبو کمار کے خلاف آدھی واسی اترچار ادھینیم کے تحت پراکمی کی درش کرائی گئی ہے ویدھائی پکش کے پیروکار ادھی وقت وشمنات رتھ نے کہا کہ اب اگرم زمانت کے لیے ہائی کورٹ کا شرر لیا جائے گا جمشت پور میں بھارت سکاؤچ سکاؤٹ ان گائیڈز کے دوارہ شہر کے لوگوں کو سڑک سورکشا کے پرتی جاگروک کرنے تتھا نیوموں کے پالن ہے تو ایک جاگروک تار ریلی نکالی گئی یہ ریلی سکاؤٹ ان گائیڈ پریسر سے نکل کر زلہ مکھیالے ہوتے بھی ساکچی کو چکر پہنچی جہانی کے دوارہ لوگوں کو جاگروک کیا گیا ہاتھوں میں بینر پوسٹن لے کر کیڈر سناروہ کے مادھیم سے لوگوں کو جاگروک کرتے نظر آئے سکاؤٹ ان گائیڈز کے پدادی کاریوں کے انصار سڑک پر نیوموں کے پالن کرنے سے چالک خود سورکشت رہتے ہیں نشی کی حالت میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے ساتھی ہلمٹ اور سیڈ بلٹ لگا کر ہی واہن چلانا چاہیے ریلی کے مادھیم سے کیاڈرز نے اسی سندش کو چندہ تک پہنچانے کا پریاز کیا جاگروک ریلی نکالی جا رہی ہے جو ٹراپک سیکٹی پہ نکالی ہے اور اس میں سبھی لوگوں کو جاگروک کے تحت ٹراپک سیکٹی کے تحت کہ جیبرہ کواسنگ سے جانا ہے اور آپ کا ہلمٹ پہن کے گاڑی چلانی ہے کہاں کار ریلی کمائے ہیں ہم لوگ پرانا گوٹ ہوتے ہوئے اسی واپیس ہوتے ہوئے گوشتر ہوتے ہوئے اب یہاں سوہ پر جائے خولی میں اب لوگوں کے چہرے میں رنگ لگانے کی بجائے جاتی نفرت اور پھرشٹاچار کے لگے رنگ کو ہٹانے کی ضرورت ہے ہمیں ادھار کی بلیٹ ٹرن کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنا ہے مشہور ہاں سے کبھی سوریندر شرما کی ایک کبھی سمیلن میں شامل ہونے جمشت پور پہنچے مشہور ہاں سے کبھی سوریندر شرما نے میڈیا سے بات کرتے بھی کہا کہ ہمیں ادھار کی بلیٹ ٹرن نہیں چاہیے ضرورت ہے جاترہ کر رہے لوگوں کو پریشانی سے نچات دلانے کی جہاں لوگ قرائے کا بھکتان کرنے کے بعد بھی کھڑے ہوگا سفر کرنے پر بیوش ہیں سرکار اس پر پہل کرے تو زیادہ بہتر ہوگا وہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دیشی ایکتہ کو رواجنیتی کرنے والے کی بری نظر لگ گئی ہے جس کارر سے دیش میں نفرت کی رواجنیتی کا پول والا ہے جاتی بار نفرت اور پرشتہ چار کے رنگ کو اب شہرے سے ہٹانے کی ضرورت ہے تب ہولی کا رنگ سمجھ میں آئے گا میں آلوچنا کرتا ہوں ویرود نہیں کرتا کسی سرکار کا میرا ماننا ہے کہ اس ملک کو بلوٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فیجول کھرچی اپنی کمائی کی پیسے پر کی جاتی ہے کسی دیش سے ادھار کی پیسے پر نہیں کی جاتی اس ملک کو بلوٹ ٹرین کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کیے کہ ایک آدمی ٹکٹ کے پیسے دے کر یار چوبیس گھنٹے ٹرین میں کھڑے ہو کر سفر کرتا ہے اسے بیٹھنے کی سیٹ ہم کس دن دلائیں گے ایک آدمی ٹکٹ دے کر ٹرین کی چھت پر ہائی ٹینسن وائر کے نیچے بیٹھتا ہے یار وہ ڈبے میں کس دن گھس پائے گا پہلے اس کی بیوستہ کریں اس ملک کو جڑوں کی سیچنے کی ضرورت ہے ناکی فلوں کو سیچنے کی ضرورت ہے میرا ماننا ہے کہ اب ہولی پر رنگ اتارنے کا تیوہار ہونا چھئے کیونکہ ہمارے چہرے پر سامپردیکٹا کے ہندو کے مسلم کے گریبی کے امیری کے جاتیوں کے اتنے رنگ چڑھ چکے ہیں کہ ہمارا اصلی چیرہ کیا ہے ہم بھی نہیں پہچان پارے اگر ہی سارے رنگ اتر جائیں گے تو ہم منوس ہو جائیں گے اور منوس ہو گھر کے بہتر ڈنگ سے اس ہولی کے تیوہار کو منع سکے بدوار کے دن آدھدپور اور گمریا سٹیشن کے بیچ ایک ہی ٹریک پر دو سواری گاڑیوں کے آ جانے سے کچھ دیر کیلئے یہاں افراد تفری مجھ گئی تھی پر چالکوں کی سوچ بوت سے دربت نہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایک ہی ٹریک پر لائن پلئیر ملنے کے کارن ایسی گھٹنا ہوئی تھی خیر بڑی درگت نہ یہاں ہوتے ہو دے ٹل گئی جمشت پر میں نو ورش پر ہوئے موسمی چودری ہتھیا کان میں ان کے پریجن آج بھی نیای کی آز موسمی کی موت جمشت پر ایک ہوتل میں پی تھی اور یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کی اس کی چانچ سی بی آئی نے کی حالان کی اس کی چانچ میں موسمی کی موسمی سنتوش رہی ہوئی اور لگاتار ان کے دوارہ اب بھی نیای کی مانگ کی جاتی ہے ان کے چرمدن کے دوران ساکچ گو جکر پر شوق دیوست منایا گیا انہوں نے کہا کہ نو برش پر موسمی کی حتی ہوئی تھی لیکن آج تک انہیں سمپور نیای نہیں ملی ہے اور اسی کارن سے وہ لگاتار سنگش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں دیش میں نیای پر بھروس ہے اور انہیں ایک دن نیای ضرور ملے گا بدلے مجھ سے موت ہی رہی ہی آج میں نو سال سے سانمت کر رہی ہوں آج کی موسم کی جرم ہی خیار میں سی بھی گئے کی سی بھی آگ تک کوئی کانون کوئی لڑکی کو نئے نہیں دے پایا سبھی لوگ مل کے آئے اور سی کی قوضلی کو من دھارکن کی نیر بھائی کو نئے میرے مدد کریں میں امید کرتی ہوں محسن کو وشن جب تک میری ساتھ کل کی 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 جا کی پوزی پتی لوگ سے سمجھے جو گریب کمجور نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ لگاتا جڑے رہنے کے لئے آپ ہمیں یو جو پر ضرور سبسکرائب کریں